بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید امجد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جعوید امجد آج کی اہم خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے دعا زارہ کیس میں جس فیصلے کو محفوظ کیا تھا آج وہ سنا دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے دعا زارہ کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے جسٹس جنید گفار اور جسٹس امجد صدو نے ڈویزنل بینچ پر مشتمل کیس کا جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا ہے اس فیصلے میں انہوں نے دعا زارہ کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے اگر وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی پر منصر ہے فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ دعا زارہ کے جو بیانے حلفی ہیں یا فیصلے میں دیگر جو شوہدات سامنے آئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے دعا زارہ کے اگواہ کا جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ حکومت کی ثواب دید ہے وہ اس کیس کو پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرتی ہے یا نہیں تفتیشی افسر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو زمنی چالان پیش کرے اور میڈیکل سیٹیفکیٹ اور دیگر معاملات جو منظر عام پر لائے گئے ہیں اس کی بھی نکول کو ٹرائل کورٹ میں جل سے جل پیش کرے تین صفات پر یہ جو فیصلہ ہے یہ مشتمل ہے اور کیس کو آج نمٹا دیا گیا ہے